السلام علیہ وآلہ نبی بعد اما آباد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الجزاء الاحسان اللہ الرحیم فبئی علی ربکو ماتوک الزبان کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے سامین آج ہماری سورہ الرحمن کی آیہ مبارکہ 61 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا گفتگو ہماری چل رہی ہے سورہ الرحمن کے تفسیر کے اور ترجمہ کے حوالے سے الجزاء الاحسان اللہ الرحیم کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات سب سے پہلے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا ایک حوالہ میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ الجزاء الاحسان اللہ الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی گزار دی اللہ تعالی اس کا بدلہ اسے جنت کی صورت میں عطا فرمائے اس کے بعد حضرت ابن زید رضی اللہ عنہ کا دوسرا حوالہ بڑا خوبصورت آپ فرماتے ہیں کہ جزاء الاحسان اللہ الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے اوپر اللہ تعالی کی توحید وحدانیت اور اس کے وحدہ ہو لا شریک ہونے کو مان لیا دل سے تسلیم کر لیا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے دکھایا کہ اللہ کی ذات واقعی ہر جگہ پر موجود ہے اور وہ مجھے دیکھ رہی ہے مجھے جانتی ہے تو فرمایا اس کا بدلہ اللہ اسے اس کی وجہ سے جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا اب اس کی وضاحت میں مفسرین نے ایک بڑا نفیس نکتہ نکالا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ جو جملہ ہے اور یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پھر اس پر دل سے اس کو تسلیم کرنا اس کا مطلب کیا ہے اس کی وضاحت کیا ہے ہم تو سارے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پھر دل سے تسلیم کرنے کا لوجک کیا ہے تو اس کی وضاحت فرمائی کہ دل سے تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس جگہ پر بھی موجود ہو جس جگہ پر حاضر ہو اس کا دل اور اس کی قلب اور نظر ہر لمحہ اس بات پر رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور جب انسان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے بتائیے اس کے ذہن میں کوئی برائی آئے گی جب وہ یہ تصور کرے انسان تو بڑے کمزور لوگوں سے انسانوں سے ڈرتا پھرتا ہے کہ انسان نہ مجھے دیکھ لیں کہ میری کوئی برائی ہو جائے یا میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں اور مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں تو اللہ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے انسان برائی جب کرتا ہے تو اس کے ذہن میں اللہ کا تصور نہیں ہوتا وہ اللہ کے تصور کو بھول چکا ہوتا ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن کوئی برائی کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف میں بڑی لمبی حدیث ہے اس میں مقیدہ سرکار نے فرمایا کہ جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس میں ایمان نہیں ہوتا وہ مومن نہیں ہوتا جب کوئی بندہ شراب پی رہا ہوتا ہے تو جس وقت وہ شراب پی رہا ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا وہ مومن نہیں ہوتا جب کوئی زنا کر رہا ہی فرمایا جب وہ زنا کر رہا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا ایمان اس سے نکل جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے اندر یہ ایمان ہوتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ یہ برائی کبھی بھی نہ کرتا جیسے وہ لوگوں سے بچتے ہوئے لوگوں کے سامنے وہ برائی نہیں کرتا تو اسی طرح وہ اللہ کے سامنے بھی نہ کرتا تو اگر وہ برائی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے دیکھنے کا نعوذ باللہ انکار کر رہا ہے تو اب یہاں پر حضرت ابن زید کا یہ فرمانا کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پھر اس پر قائم اور دائم رہا اور ڈٹ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہر لمحہ اپنے ذین میں وجود باری تعالیٰ کا تصور رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت اتا فرما دے اس کے بعد تیسری روایت بڑی خوبصورت روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کی با روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ مبارکہ آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے درمیان تشریف فرماتے تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ حل جزاء الاحسان اللہ الاحسان اس کا مطلب گیا ہے کیا تم اس کا مطلب سمجھ ہے حل جزاء الاحسان اللہ الاحسان تو تمام صحابہ کا جیسے طریقہ تھا سب نے کہا کہ اللہ ورسولہ عالم یا اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے سرکار ہم تو نہیں جانتے آپ اور آپ کا رب بہتر جانتا ہے تو آپ نے اشارت فرمایا کہ حل جزاء الاحسان اللہ الاحسان کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ اور پھر اس کے تقاضوں پر ڈٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر یہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن جنت اطاق فرمائے گا وہ یا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ملفوظات شریف میں ایک جو بڑی اہم بات ہے اور سلسلہ علیہ قادریہ میں ایک بات جس کا بار بار تلقین کی جاتی ہے وظائف میں بھی وہ کیا ہے وہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کسرت کرو بہت زیادہ پڑھو یہ تو کسی نے پوچھا حضور غوث پاک سے کہ آپ یہ بار بار اس کا ورد کرواتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے تو آپ نے تین دوہ فرمایا علیکم بتوحید علیکم بتوحید علیکم بتوحید فرمایا تم پر اللہ کا تصور پکانا اللہ کی تصور کے تصور اور اس کے ذکر میں قائم اور دائم ہو کے ہر لمحہ اس کا تصور اپنے دل میں مضبوط کرنا یہ تم پر لازم ہے لازم ہے لازم ہے جب اللہ کا تصور تمہارے دل میں پک جائے گا پھر کبھی تم گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤ گے پھر کبھی تم گناہ کے قریب نہیں جاؤ گے اس کے بعد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے حوالہ سے ایک بڑا پیارہ فرمان آپ نے اشارت فرمائے آپ سے پوچھا گیا کہ اے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ ظاہر حضور کے خانوادہ سے ہیں آپ اہلے بیعت اتحار میں سے ہیں آپ یہ بتائیے کہ حل جزاء الحسان اللہ الحسان الکشف البیان میں یہ روایت موجود ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے تو آپ نے اشارت فرمایا کہ جس مالک نے سبحان اللہ کیا کمال آپ نے جملہ فرمایا فرمایا جس مالک نے عزل سے جب کچھ بھی نہیں تھا ہماری صرف روح ہی تھی فرمایا جس مالک نے عزل میں ہم پر احسان فرمایا کہ ہم پہ اپنا کرم فرمایا اور اپنے ماننے والوں میں اس نے ہمیں شامل فرما لیا جس نے عزل میں ہم پر احسان فرمایا تھا قیامت تک وہ مالک کی ذات ہم پر احسان فرماتا ہی رہے گا یہ ہے حل جزاء الحسان اللہ الحسان اور یہ بات امام جعفر الصادق علیہ السلام کی کتنی کمال کی بات ہے کہ جس مالک نے پدیش سے ہم پر احسان کیا ہے سب سے پہلے احسان ہم پہ کیا کیا کہ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا سب سے بڑا احسان جو ہم سب پر اللہ کا ہے وہ کیا ہے اس نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور پھر سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا اور پھر بڑا احسان کیا فرمائے گا کل بروز حشر جب ہمیں اٹھایا جائے گا تو ہمیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صف سے اٹھایا جائے گا اور یاد رکھنا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی صف سے اٹھایا جانا یہ اتنا بڑا عزاز ہے اتنا بڑا عزاز ہے کہ نبی یہ تمنہ اور خواہش کرتے گئے اے اللہ تو اگر ہمیں نبوت نبی دیتا تو کوئی بات نہیں جس محبوب کہ تو ہم سے ذکر کروا رہا ہے اور جس محبوب کہ تو ہمیں ذکر اور تذکر سناتا ہے تو ہمیں اس محبوب کی امت میں پیدا فرما دیتا ہے تو وہ امتی اللہ معاف کرے کتنا بدنصیب ہوگا کہ حضور کی امت میں ہو کے پھر جانمیوں کی صرف میں چلا جائے یہ تو بدنصیبی ہے نا مالک نے تو کرم کر دیا ہم پہ مالک نے تو ہم سب پر کرم کر دیا ہم سب پر انعیات کی انتہا کر دی اور اس نے جو ازل پہ ہم پہ احسان فرمایا تھا اب اس احسان کا اخیر اور کمال کر دیا کہ ہمیں سرکار کی امت میں پیدا فرما دیا لیکن اب ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم سرکار کے وفادار کتنے بنتے ہیں اور سرکار کے دین پر ہم کتنا چلتے ہیں تو جو شخص جتنا جتنا سرکار کے دین سے وابستہ ہوتا چلا جائے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اتنا اس کا مقام بلند فرماتا چلا جائے گا یہ فرمانے کے بعد فرمایا اے انسانوں اور جنوں جس مالک نے تم پر اتنا احسان کیا ہے اور احسان کا بدلہ احسان ہے اس کا ایک اور بھی ترجمہ اور تفسیر جو سادہ سی ہے جو عام سے بیان کی جاتی ہے وہ بھی میں ارز کیا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے بھلائی کریں گے تو اس کا بدلہ ضرور آپ کو بھلائی ملے گا اور اگر آپ کسی کے جزاو سییت ان سییت ان پر مثلحہ قرآن کے آیت ہے کہ برائی کا جو بدلہ ہے وہ تمہیں برائی کی صورت میں ملے گا اور اچھائی کا بدلہ تمہیں اچھائی کی صورت میں ملے گا اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق تا فرمائے اور جو اس کے انعامات ہم سب پر ہیں ہمیں اللہ اس انعامات کا احترام کرنے کی توفیق تا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی موسیقی